بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ازر علیہ آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آگی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے بلاول زرداری کے اس تاریخی دورہ بارت کے بارے میں جو پچتر سالہ تاریخ میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ تظلیل کا باعث بنا جس کے اندر ڈائریکٹ بلاول سے یہ کہا گیا کہ اگر ایس سی او اجلاس چائنیز پلیٹ فارم نہ ہوتا تو آپ کو انڈیا کی ٹکٹ تک نہ ملتی جس کے اندر بلو رانی بلو رانی کے نارے لگے جس کے اندر ڈائریکٹ پاکستان کو یہ مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ دہشتگرد ہو ڈائریکٹ افواج پاکستان سے یہ کہا گیا کہ آپ دہشتگردی کو پیدا کرنے والے ہو آپ نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی آپ نے اسے سیکیورٹی دی اور پھر جب کام ختم ہو گیا تو پچیس ملین ڈالر کے عوض آپ نے اسے امریکنز کو بیٹ دیا اور اشفاق پرویز قیانی پر کھل عام تنقید کی گئے اور کہا گیا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں کس حالت میں ہیں کس کے پاس ہیں اچانک غائب کیوں ہو گئے امریکنز کی جانب سے کتنے پیسے ملے یعنی پروجیکٹ بلاول کو لانچ کرنے والوں کو ڈائریکٹ تاریخی تظلیل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس دورے کے بارے میں جب حامد میرد جیسے تانشوار یہ کہہ رہے تھے کہ جناب بلاول تاریخ کا تیسرا ایسا نیڈر لیڈر بن گیا ہے کہ جس نے وہاں پر دشمن کے گھر میں میٹ کر بات کی اور پپلز پارٹی کے کچھ ایسے منڈک جو جیالے کے نام پر مشہور ہیں وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب بلاول یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بھٹو ہی ایک ایسا خاندان ہے کہ جو دشمن کے گھر میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکار سکتا ہے تو بلاول نے وہاں پر کتنا للکارا اسے وہاں سے کون سا جواب ملا پروجیکٹ بلاول لانچ کرنے والوں کو کس طرح جواب ملا پورے پاکستان کی کیسے تظلیل ہوئی ہے اس کے اندر میں اپنی زبانی نہیں بلکہ انڈینز کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں کہ میجر گورو آریہ کی جانب سے انہیں کیا جواب ملا ہے ذرا غور سے سنیے گا کہ وہاں پر بلاول کے ساتھ کیا کچھ ہوا سمجھئے گا ذرا معاملات کو ناظرین کرام آپ نے سنا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کو آنا تھا اسے پتا تھا کہ اس کی یہاں پر تظلیل ہوگی خواجہ آصف کو پتا تھا کہ اگر میں انڈیا جاؤں گا تو وہاں پر میرے کپڑے اتارے جائیں گے وہ بھی نہیں آئے لیکن یہ بڑا چودری بن رہا تھا ذرا سنیں اس کے ساتھ وہاں پر ہوا کیا ہے یہ بن رہا تھا چودری بلاول میں تو جاؤں گی میں تو انڈیا جاؤں گی میں تو کھیلوں گی گڑیا گڑیا کھیل وہاں پہ تیرا باپ بیٹھا ہے دکٹر جے شنکر تیرا باپ بیٹھا ہے اب بلاول کو ڈائریکٹ جے شنکر کے بارے میں کہا جاتا رہے کہ تیرا وہ باپ ہے ایک مسلمان کو انڈینز یعنی ایک ہندو کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اب آگے سنیں پچھلے تیس چالیس سال کا ڈپلوماتک ریکارڈ ہے چینہ کا امبیسٹر انڈیسٹیٹس او امریکہ دنیا کا ٹاپ ڈپلومات ہے اور تم جو فورن مینسٹر بنے ہو تم فورن مینسٹر کیوں بنے ہو اس لیے کہ تم لائک ہو تم فورن مینسٹر بنے ہو کیونکہ تمہارے نام کیا کے بھٹو ہے آپ اس لیے نہیں بنے فورن مینسٹر یہ انڈینز کہہ رہے ہیں آپ کے یہ جو نو سکھیے ہوتے ہیں جب آپ کے انٹرنشپ پر وزارت خارجہ پر کوئی آپ لگا دیتے ہیں اور وہ جاتے ہیں تو پھر یہی آل ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں آپ اس لیے بنے ہو کیونکہ آپ کے نام کے آگے بھٹو ہے انڈیا کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے نام کے آگے پیچھے کچھ اس طرح کا گاندھی ٹائپ لگ جاتا ہے پھر وہ یہ سوچتے ہیں ناظرین اکرام یہاں پر ڈیریکٹ پورے پاکستان کو کہا جا رہا ہے یہاں بلاو المخاطب نہیں بلکہ پورے پاکستانی قوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دہشتگردی کو پیدا کرنے والے ہو آپ وہ ماخذ ہو جہاں سے دہشتگرد پیدا ہوتے ہیں آپ در آگے سنیں نارملائز کیوں کر رہے ہو ٹیررزم کیوں نارملائز کر رہے ہو ٹیررزم کیوں ایسا کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ تو ہوتا ہی ہے یہ تو ہے یہ تو ایسا وہاں پر ہوتا کچھ نہیں ہوتا پاکستان جنرلی ہے پاکستان is the mother of terrorism پاکستان is the mother of terrorism یعنی پاکستان دہشتگردی پیدا کرنے والا ہے اب یہ انڈینز کی جانب سے کہا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جنرلی ہو آپ کیوں بہانے کر رہے ہو کہ نہیں ایسا ہوتا ہے یہ گلوبل فینومنہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ وہ ڈیریکٹ آپ کو دہشتگرد ڈیکلیئر کر رہے ہیں یعنی پورے پاکستان کو آگے انہوں نے ناظرین کا عام واج پاکستان کو جس طرح ٹارگٹ کیا ہے میرے دل کے اندر بڑا دکھ ہے کہ کس طرح انہوں نے ہماری فوج کے متعلق آج اس ایک شخص کی وجہ سے اس کی ناہلی کی وجہ سے پاکستانی فوج کے بارے میں انڈینز کیا کچھ کہہ رہے ہیں ذرا سنیں اسامہ وہیں پہ ملا تھا کیونکہ تمہاری فوج نے اس کو وہاں پہ پالا تھا تمہاری فوج اس کو سیکیورٹی پروائیڈ کر رہی تھی تمہاری فوج نے اس کو کھانا دیا پینا دیا گھر دیا رہنے کو پروپر اس کی سیکیورٹی وہاں پہ تھی اور وہی فوج کو جب امریکنز نے پیسے دیا تو انہوں نے پچیس ملین ڈالر کے لئے بیچ دیا ناظرین کرام آپ سن رہے ہیں انڈینز آج بیٹھ کر اس بلاول کے تاریخی دورہ کی وجہ سے جس کی وجہ سے حمد میر صاحب بڑے پھدکتے پھر رہے ہیں اور دوسرے دانشور جہاں لنڈے کے وہ بھی یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن ہو گیا یہ ہوا ہے پاکستان کا نام روشن کہ جہاں پر اب واجہ پاکستان کے بارے میں ڈیریکٹی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اسامہ بن لادن کو آپ نے پناہ دی اس سے سیکیورٹی دی آپ لوگوں نے جب ضرورت ختم ہو گئی تو پچیس میلین ڈالر کے عوض اس کو بیچ دیا یہ ہے آپ کے پاکستانی فوج کا کردار تو آج انڈینز بیٹھ کر بلاول کے تاریخی دورے کی وجہ سے یہ ہماری عزت کر رہے ہیں آگے سنیں تمہارے پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یار ایک بات بتاؤ اسامہ بن لادن کی بات ٹھیک ہے تمہارے فوجیوں نے جس کو پناہ دی اس کو بیچ دیا اس کو بیچ دیا کیسے بیچا یہ بتاؤ جنرل اشفاق پرویز کیانی ہے کدھر کدھر ہے جب اسامہ کو مارا گیا تھا چیف آرمی شاف کون تھا کون تھا اشفاق پرویز کیانی ریٹائرمنٹ کے بعد گایت کیوں ہو گیا اچانک گایت کیوں ہو گیا کتنے پیسے ملے امریکنز نے کتنے پیسے دیئے جب ان کو ایسا لگا کہ بھائی اسامہ کا کام ختم ہو گیا اب ہم نے اس کو جیسے گنے کا جوز نکالتے ہیں دو تین بار ڈالنے کے بعد گنے میں جوز تو رہتا نہیں ہے جب پاکستانیوں کو پتا لگا کہ اسامہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے انہوں نے پیسے لے کے اس کو بیچ دیا یہ حال ہوا پڑا ہے ناظرین کرام کہ وہ یہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ شفاق پرویز کیانی کہاں ہے کتنے پیسے ملے اس کو امریکہ کی جانب سے اچانک ریٹائرمنٹ کے بعد غائب کیوں ہو گیا اس وقت وہ کہاں آئے کس حالت میں ہے کتنے پیسے لیے اس نے امریکہ سے یہ آپ کے سابقا چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں اس طرح کی زبان جو ہے استعمال کی جا رہی ہے انڈینز کی جانب سے یہ صرف بلاول بھٹو کے جو دورہ ہے تاریخی دورہ اس کے بعد ہمیں یہ نتائج مل رہے ہیں ذرا آگے سنیں کہ وہ اس بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان زلیل ہو رہا ہے کیا نہیں ہے کدھر جب اسامہ کو مارا گیا تھا چیف آف آرمی سٹاف کون تھا اشفاق پرویز کیا نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد غائب کیوں ہو گیا اچانک اچانک غائب کیوں ہو گیا کتنے پیسے ملے امریکنز نے کتنے پیسے دیئے جب ان کو ایسا لگا کہ بھائی اسامہ کا کام ختم ہو گیا اب ہم نے اس کو جیسے گنڈے کا جوز نکالتے ہیں نا دو تین بار ڈالنے کے بعد گنڈے میں جوز تو رہتا نہیں ہے جب پاکستانیوں کو پتا لگا کہ اسامہ صاحب فائدہ نہیں اٹھا سکتے انہوں نے پیسے لے کے اس کو بیچ دیا یہ آرلین کے اور ایک بات ہے ڈپلومیٹک چیزیں کر دیئے تھوڑا کہ بھی بلائنڈ بلائنڈ والے کو ہم آنے نہیں دیں گے یا ڈیف والے کو آنے بلائنڈ والی جو بات ہو رہی ہے یہاں پر وہ بات کر رہا ہے بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو ویزا نہیں ملا تھا تو بلائنڈ صاحب نے وہاں بیٹھ کر یہ بات کی ہے کہ جناب آپ کو ہمارے بلائنڈ کرکٹر سے کیا تکلیف ہے ان سے کیا خوف ہے اس بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو بلائنڈ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اس کے بیٹھ کے اندر آر ڈی ایکس برے ہوئے ہوں اتنا سا اعتماد نہیں آپ لوگوں کو آگے سنیں وہ کیا کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے بے وفرکو فا یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی پورے پاکستان کو یہ ٹارگٹ کرکے کہہ رہا ہے کہ جناب ہم پاکستان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے آپ پاگلوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی سمپل سی لوجیک ہے ہمیں پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اسے رشتہ نہیں رکھنا چاہتے یہ بلاول کا تاریخی دورہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آگے سنیں مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ بنی ہے ہمیں نہیں کرنا ہے تمہارے ساتھ کسی بھی طریقے کی ریلیشنشپ ہم نہیں چاہتے تم سے ہاتھ میں لانا ہم نہیں چاہتے تم سے بات کرنا ہم نہیں چاہتے تم سے انگیج کرنا ہم نہیں چاہتے یہ ماننا بھی کہ ہمارے ویسٹ کی طرف ایک ملک ہے تم جاؤ وہ لوگ آپ کا وجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے آپ لوگ یہ خوش آمد کر رہے ہیں ان کی کہ وہاں جا کر آپ موڈی کو خوش کرنے کے لیے آپ ہینڈ شیک تو کر نہیں سکتے وہاں پر آپ نمستے نمستے اور رام رام کے چکر میں جناب پہلے بھی گئے تھے تو وہاں پر ان کی مورتیاں نہ ہلا کر آئے تھے اور اب کی بار بھی آپ وہی کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کے نو سیکھیے جائیں گے تو آپ کی یہی عزت ہوگی اب یہ پوری پاکستانی قوم زلیل ہو رہی ہے ناظرین کام جس کے بارے میں ہم ادمیر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا تاریخی دورہ تھا آگے سنیں یہ عزت ہوگی آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا بھائی آپ ہمیں کہہ رہے ہو بلینڈ کرکٹ ٹیم کو نہیں آنے دیا نہیں آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے وہ تو چائنیز کا پلیٹ فارم ایسی ہے اس لئے تم آگر ورنا تمہیں بھی ویزا نہیں ملتا بیٹا پورا ملک زلیل ہوا اس آدمی کے چکر ناظرین کام آپ نے سنا کے انہوں نے کہا کہ ایسی او اگر چائنیز کا پلیٹ فارم نہ ہوتا تو آپ کو ویزا بھی نہیں ملنا تھا یہ وہ عزت ہو رہی ہے جناب بلاول صاحب کی تاریخی عزت کے وہاں پر میں تو کھیلوں گی میں تو کھیلوں گی کے نعرے لگ رہے ہیں اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا تاریخی دورہ تھا بلاول نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی وہاں پر بلاول نے کشمیر کی بات کر دی یہ وہ کشمیر کی باتیں ہیں یہ وہ پاکستان کی عزت ہے جو انڈیا کرتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہاں پر ان کا جو اتنا بڑا جانی زبردست بیک گراؤنڈ رکھنے والا وزیر خارجہ کھڑا تھا اس نے بلاول کو یوں دور سے کیوں کیا اس نے ہینڈ شیک کیوں نہیں کیا وہ کتنی آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کے ساتھ کتنا تعلقات رکھنا چاہتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر بلکل کلیئر ہو گیا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ تب تک میں اجازت دیدی اللہ انگیبان پاکستان زندہ بات